پہلے میں خدا میری بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے میں نے خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے گھر کے برطن چولے بیڈ فریج منجیاں بسترے بیڈ سب کچھ میں نے بیچ کے اپنے بچوں پر لگا دیا میرے گھر میں صرف اب سونے کے لیے زمین پر چادر بچا کریں پانچ دن سے سگنل پر بھیگ مانگ کر اپنے بچوں کو کھانا دو وقت کا کھلا رہا ہوں اور زندگی میں کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ یہ مقام بھی آئے گا اور خدا جانتا ہے کہ میرے بچے اتنی تکلیف میں مبتلا ہیں کہ ساری رات میں ان کو جسم پر مساج کرتا ہوں اور یہ بیچارے پھر بھی نہیں سو کر کچھ عرصہ ہو گیا ہے اس نے چھوڑ دیا ہمیں کنہ عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا ہے قریباً ایک سال ہونے والا ہے آپ نے اس کو ڈیووز دی تھی کی نہیں نہیں میں نے ابھی تک اس کو ڈیووز نہیں دیا اس نے یک طرفہ طلاق ڈیووز خود لیا ہے میں نے نہیں دیا ابھی تک موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ایڈی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی ملک اوفیشل ناظرین میں اس وقت نہر کنارے مجود ہوں جہاں ایک مجبور باپ اپنے دو بیمار بچوں کو لے کر بیٹھا بے بسی کی تصویر بنا تھا میں نے جب اس سے پوچھنے کی کوشش کی مجھے لگا کہ یہ کوئی نشائی ہے کوئی عادی نشائی نہر کنارے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس نے شاید اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے لیا ہے تو جب میں نے اس سے بات کی میں نے اس کی کہانی اس کے سنی تو مجھے لگا کہ کیوں نہ اس کی کہانی میں اپنے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا ہوں تو یہ کہانی ہے کیا یہ انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ ان بچوں کو کیا بیماری ہے اور یہ نہر کنارے کیوں بیٹھے ہیں مجھے اسلام علیکم بھائی جان والیکم السلام کیا نام آپ کا جی میرا نام محمد زشان ہے زشان آپ کہاں سے ہیں جی میں بیسیکلی تو خانے وال کا رہنے والا ہوں کچھا گھو گاؤں کا لیکن تقیباً بیس بائیس سال سے لہور میں کرائی کے مکانوں میں رہتے ہیں یہ آپ نہر کنارے اپنے ان دونوں بچوں کو لے کے کیوں بیٹھے تھے اس لیے کہ میں نے اپنے مکان کا کرایا نہیں دیا ہوا آج سولہ تریخ ہو گیا ہے وہ میرا کل کا وعدہ تھا ان کے ساتھ اب میرے پاس سات ہزار پیر نہ کرایا دینے کے لیے ہے نہ ان کو کھلانے کے لیے کچھ ہے اب کبھی دل میں یہ ہی آتا ہے کہ یا تو خود کشی کر کے کی جان دے دوں پھر سوچتا ہوں کہ ان کا کیا ہوگا بس اسی کشم کشمی اس نہر کے کنارے میں بیٹھے ہوئے اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے اچھا مجھے بتاؤ کہ ان بچوں کو کیا بیماری ہے یہ ان کو دعائیوں کی ہیٹ سے یہ بیمار تھا میرا بیٹا چلڈن ہسپیٹل میں میں اس کو لے گیا اس کو چھوٹے پشاب کی شکایت تھی بند ہو گیا تھا دس ماہ کی ایج میں یہ دس ماہ کا تھا تو اس دوران اس کو چلڈن ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا کہ میں ایک ہفتے کے لیے اور اس ایک ہفتے میں اتنی ہیوی اوور گرم دوزز لگائی گی میرے بیٹے کو کہ ان کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی بھی تباہ ہو گئی میری بیٹے کی بھی زندگی تباہ ہو گئی بلکہ ہمارا پورا میرا پورا خاندن تباہ کر دیا گھر اور وہ چلڈن ہسپیٹل کے ڈاکٹروں کی سمجھداری کی وجہ سے میرے بچوں کو ایکزما ہوا میری بیوی بچوں سے اور مجھ سے بدزن ہو گئی میری بیروزگاری سے بدزن ہو گئی اور ان کی بیماری سے بدزن ہو گئی اس نے کسی اور کو پسند کر لیا دورانے شادی اور کسی اور کے ساتھ شادی گئی آپ کی بیوی اپنے بچوں کو اور آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے جی رات کو نہیں کچھ عرصہ ہو گیا ہے اس نے چھوڑ دیا ہمیں کسی عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا قریباً ایک سال ہونے والا ہے آپ نے اس کو ڈیووس دی تھی کی نہیں نہیں میں نے ابھی تک اس کو ڈیووز نہیں دیا اس نے یک طرفہ طلاق ڈیووز خود لیا ہے میں نے نہیں دیا ابھی تک وہ اپنے بچوں کو نہیں ملنے آتے اس نے کبھی فون بھی نہیں کیا ایک فون آیا تھا عید کے تیسرے روز سوری میسیج آیا تھا اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ایک ماں پانچ ماں کے بعد اپنے بیمار بچوں سے رابطہ کر رہی ہے عید کے دن وہ بھی میسیج پر سشان مجھے بتاؤ کہ یہ مسلسل ناظرین آپ اس بچی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ خارش کرے جا رہی ہے اور یہ اس قدر خارش سے اس نے اپنے جسم پر جو ان سے وہ زخم بنا لیا ہویا ہے کہ اس سے مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ بچی کس قدر عذیتناک بیماری میں مبتلا ہے اور یہ باپ جس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے وہ ان بچوں کا علاج کروائے یا ان بچوں کو کھانا کھلائے تو میں باقی بھی ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب ان بچوں کو یہ کس طرح اپنے یعنی کہ ان کی کفالت کر رہے ہیں ان کا کھانے پینے کا بندوبست کس طرح سے کر رہے ہیں زشان مجھے بتاؤ کہ ان بچوں نے کیا کھاتے ہیں اور کیا آپ ان کو کہاں سے کما کر کام کیا کر رہے ہو اور کس طرح ان کی کفالت کر رہے ہو دیکھیں یہ ایکزیما جو الیرجک ہے اور ایک دو یہ چھوٹے بچے ہیں بچے ہونے کی وجہ سے بچوں کا ایک علاج بہت مہنگا ہوتا ہے دوسرا یہ سکن پرابلم ہے اس کی وجہ سے خالی چیکر فیس فور تھوزن روپیز ہے اس کی چیکر فیس اور ایک ہفتے کے لیے تقریباً اٹھارہ سے سولہ سے پندرہ سے اٹھارہ ہزار رپیہ لگتا ہے ان کی میڈیسن کا جس میں بہت مہنگی جیلے ہوتی ہیں لبریکس وغیرہ اس طرح کی ڈوف سابون وغیرہ بڑی مہنگی مہنگی آئیٹم پروڈیکشن جو ان کے لیے یوزنگ کے لیے ہیں وہ چیزیں سب آپ لے رہے ہیں میں فیلحال تو ان کے لیے تقریباً دس ماہ سے کچھ بھی نہیں کر پایا ہاں اس سے پہلے میں خدا میری بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے میں نے خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے گھر کے برطن چولے بیڈ فریج منجیاں بیٹ سب کچھ میں نے بیچ کے اپنے بچوں پہ لگا دیا میرے گھر میں صرف اب سونے کے لیے زمین پہ چادر بچھا کر ہم سوتے ہیں مجھے بتا رہے ہو کہ مکان مالک نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ آپ اسے کرایا نہیں دے پائے تو اب یار کس طرح آپ ان بچوں کو لے کر یعنی کہ یہ نیر کنارے بیٹھے ہیں یہاں پہ تو آپ کو بتا ہے کہ سارے منشیات کے عادی ہیں جی مجھ میں بھی تھوڑی بہت نشے کی عادت تھی جس کی وجہ سے ابھی میں پانچ دن سے سگنل پہ بھیگ مانگ کر اپنے بچوں کو کھانا دو وقت کا کھلا رہا ہوں اور زندگی میں کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ یہ مقام بھی آئے گا اور خدا جانتا ہے کہ میرے بچے اتنی تکلیف میں مبتلا ہیں کہ ساری رات میں ان کو جسم پہ مساج کرتا ہوں اور یہ بچارے پھر بھی نہیں سو پاتے اتنی تکلیف میں آئے گی ناظرین بلکل یہ میرے ساتھ بچے کھڑے ہیں میں ان کی تکلیف کو بلکل محسوس کر پا رہا ہوں خدا رہا اگر کوئی میری ویڈیو کوئی ڈاکٹر کوئی سپیشلسٹ اگر دیکھ رہا ہے تو خدا رہا ان بچوں کے علاج کے لیے خدا رہا ان بچوں کے علاج کے لیے ان کی مدد کریں اس مجبور باپ کے پاس جو سگنل پر بیگ مانگ پر ان بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے ان کی مدد کریں میں ان سے ان کا موبائل نمبر لے کر اپنی سکرین پر دے رہا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نمبر پر کالز کر کے اس شخص کے ساتھ رابطہ کریں اور اس کی جو اس قدر مسیبت یا مشکل بری زندگی ہے اس کو آسان کرنے میں اس کی مدد کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ان لوگوں کی مدد کریں گے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ